افغانستان کی جیت کے ساتھ ہی ہندوستان کا سفر ورلڈ کپ 2021 میں ختم ہو گیا اور سفر ختم ہوتے ہی ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ کپتان ویراد کولی ہارے یا ان کو ہروایا گیا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص ویشکلز اور میں ہوں راجی مشراج یہ بڑا مدہ ہے اور یہ بڑا مدہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ بولنگ کوچھ بھرت ارون نے ایک بڑا بیان دیا اور اس سے بیان کا اگر آپ مطلب نکالیں گے تو کئی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گے اور ان میں سے ایک ہوگی کہ آخر ویراد کولی کو وہ ٹیم کیوں نہیں دی گئی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں یعنی عام طور پر کپتان سیلیکٹر سے ساتھ مل کر ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو ٹیم کو کم سے کم نوک آؤٹ تک لے جاتی ہے تو کیا ایک ایسی ٹیم بناتے کو نہیں دی گئی جو کپتان کی ڈیمانڈ تھی کیونکہ یہ بات بھرت ارون کہہ رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے انجٹ کھلاڑی پر بارے میں بھی بات کی اور ساتھ ہی سب سے ایمپورٹنٹ مدہ ٹاوس کو لے کر بھی انہوں نے بڑا بیان دیا ان سبھی مدہوں پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹس کا ایک بڑا پینل ہوگا جن سے ہم باتچیت کریں گے اور یہ باتچیت اس لیے بھی بہت لازمی ہے کیونکہ جب ایک کپتان ہارتا ہے جب ایک کپتان کی ٹیم ہارتی ہے تو پھر کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور خاص طور سے نمیبیا میس سے ٹھیک پہلے کی پریس کانفرنز میں اگر بولنگ کو بھرت ارون آ کر یہ بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کے کیا کچھ معنی ہے اور کیوں یہ سپورٹ سٹاف جاتے جاتے اتنا بڑا بیان دے رہا ہے کس کے اشارے پ میں بڑا مددہ ہے وہ ساری بائٹ سے آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو پہلا بیان یہاں پر دکھا دیتے ہیں کہ بھرت ارون کیا جو بیان ہے اس پر کیا بوال ہوا ہے چین کرتا ہے جو ٹیم دی ہم اسی کے ساتھ کھیل سکتے تھے یعنی کہ چہل کو لے کر جب سوال ان سے پوچھا گیا تو انڈریکٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ چہل کو چننا نہ چننا سیلیکٹرس کا کام تھا ٹیم منیجمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں دوسرا ٹوس ہارنے کی وجہ سے ہم جلد � ٹی ٹونٹی ورلڈ کف سے باہر ہوگا یہ بات تھوڑی گلے کی نیچے نہیں اترتی یعنی کہ پلان اے تو آپ نے بنایا لیکن پلان بی کے بارے میں کوئی تیاری نہیں تھی یعنی کہ اگر آپ ٹوس ہاریں گے تو آپ کس سٹیٹیجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیسے آپ منزل تک پہنچیں گے اس کی کوئی تیاری نہیں تھی اس کو لے کر بھی کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بائٹے آپ کو سنوائیں گے کیا کچھ بھرت ارون نے کہا ہے اس سے پہلے ہمارے جو کرکٹ ایکس ہم شروع کر لیتے ہیں کیونکہ تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راج کمار جی پہلے چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کر لیتے ہیں جب ٹورنمنٹ اب لگ بھارت کے لیے ختم ہو گیا ایک آب چارکتہ رہ گئی ہے اب نابیبیا کے خلاف میچ بھرت ارون کا یہ سٹیٹمنٹ کی جو ٹیم ہمیں دی گئی ہم اسی کے ساتھ کھیلے چہل کی کمی کھلی یہ کہنا تو سیدھا سنکیت دے رہا ہے کہ جو ٹیم وہ چاہتے دے وہ ٹیم نہیں دی گئی جو ٹیم ہمیں دی گئی ہم اسی سے کھیلے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ لاسٹ میٹ سے پہلے آ رہا ہے اور میرا ماننا ہے کہ شاید اس میٹنگ میں کپتان ضرور رہے ہوں گے کوچ بھی رہے ہوں گے تو کہیں نہ گئی اس تیم انہوں نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کی کوئی پٹیکولر اگر پلیئر ان کو چاہیے تھا تو اس کے لیے وہ مانگ کر سکتے تھے اور دونوں ہی اتنے سینئر کپتان بھی اتنے سینئر ہیں اور کوچ بھی کافی سینئر ہیں کہ اگر وہ مانگتے تو مجھے نہیں لگتا کہ چین کرتا منہ کرتے کسی بھی پٹیکولر پلیئر کے لیے ہو سکتا ہے ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے کئی بار لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چین کرتا کوچ اور جو کپتان مانگتا ہے اس کی دیمانڈ کو پورا کرتے ہیں تو چلیے آپ کو جب ایک بار سنوا دیتے ہیں کہ کیا کچھ کہا بھرتی ارون نے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اجویندر چہل کو لے کا جب سوال پوچھا تمام کھیل پترگاروں نے تو کیا کچھ جواب دیا بھارت ارون نے جو ٹیم کے بولنگ کوچھ ہیں لگ بک چار سال سے ٹیم کے ساتھ لگتا ٹریویل کر رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا تھا آئیو وہ سن لیتے ہیں تو شاید وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ راہل چہر زیادہ اچھی کنبازی کر رہے ہیں اس لیے ان کو ٹیم میں چھنا گیا بنسبت اس کے گئے جس طرح تھے انہوں نے سیدھا آروف سیلیکٹرز پہ لگا دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیم ان کو دی گئی وہ اسی ٹیم کے ساتھ میچ میں اترے یعنی کہ جو ایبلیبل آپشن تھا اسی کے ساتھ یہ جو پلائنگ ایلیویل اتاری گئی یعنی کہ جو ٹیم ان کو چن کے دی گئی ان میں سے ہی پلائنگ ایلیویل چنا گیا اب ہمارے ساتھ سبا اور ریتندر سوڈی ایک بار اور جڑ گئے ہیں ریتندر کیسے آپ دیکھتے ہیں بھرہ ترون کا یہ بیان جب ٹیم لگ بک ختم سا ہو گیا ہے بھارتی ٹیم کے لیے تب انہوں نے یہ بڑا سٹیٹمنٹ دیا جی ہاں رجیب ہم سب یہ بات کر رہے ہیں ان ہائنسائٹ اور جوزندر چہل کی کمی تو کھلی ہے اور ہم سب بات کر رہے تھے کیونکو ٹیم میں ہونا چاہیے آپ کے ورلڈ کلاس بولر ہیں دوبائی میں ٹورنمنٹ ہیں ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا گیا لیکن اب یہ سٹیٹمنٹ آنا یہ بہت بڑا چنتہ کا عوش ہے this is mind boggling اگر ہم understanding کی بات کرتے ہیں communication کی بات کرتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کی سلیکٹرز کی they are always on one page تب ہی ٹیم اچھا کرتی ہے جو کپتان مانگتا ہے اس کو لگ بگ وہی ٹیم دی جاتی ہے کیونکو کپتان نے جا کے وہ ٹیم کو کھلانا ہے لیکن ایسا اب نہیں دکھ رہا ہے تو ایسا کیوں ہے تو جی ہاں I think these are warning bells اگر یہ understanding سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ میں نہیں ہے تو جو ہمارا ہشر ورلڈ کپ پہ ہوا ہے ایسا آگے بھی ہوگا so this has to be rectified very very soon سبا بھائی آپ سلیکٹر رہے ہیں اور سلیکشن میٹنگ میں اکثر آپ کپتان اور کوچ کے ساتھ بیٹھیں حالانکہ کوچ کا سین نہیں ہوتا جب آپ جاتے ہیں ٹیم میٹنگ میں کیا آپ کے گلے کے نیچے یہ بات اتر رہی ہے جو بھارت عرون کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیم ان کو دی گئی وہ اسی کے ساتھ ان کو کھیلنا پڑا بلکل نہیں راجیف یہ بڑا ہی اٹھ پٹا سا اسی ٹپنی ہے بھارت عرون کی کیونکہ ٹیم مینجمنٹ اور جو چین کرتا ہوتے ہیں وہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں جب سلیکشن کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے تو کپتان وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی بات سونی جاتی ہے کیونکہ انت میں کپتان کو ہی لے جا کر میدان موترنا ہوتا ہے تو اگر بھارت عرون اس پرکار کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کپتان اور جو کوچنگ سٹاف ہیں ان میں بھی وہ جو تالمین ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ کس طرح کی بات ہے میچ ہارنے کے بعد اور اس طرح کی بات کرنے کوئی آوشکتہ ہے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ٹیم مینجمنٹ اور جیسا کی سوڈی نے کہا کہ چین کرتا ایک پیچ پر نہیں ہوں گے آپ آگے کیسے بڑھیں گے آپ کی ٹیم کیسے اچھا پرفارم کرے گی تو مجھے بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھارت عرون حالانکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے پاس ان کو انہوہب بھی ہے پر اس طرح کی اٹ پٹی سی بات کرنا میرے حساب سے اچھت نہیں ہے بلکل اور ایک اور بڑا بیان انہوں نے دیا اور یہ بیان تھا ٹاوس کو لے کر نہیں تھا دراصل پہلے بلے بازی کرنے اور بات کو بلے بازی کرنے کو لے کرتا ہے ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو چین کرتا ہے جو ٹیم دی اس کے ساتھ وہ کھیلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ فٹا بٹا آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹاوس ہارنے کی وجہ سے ہم جلد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آ اور دونوں شوراتی مقابلوں میں پہلے بلے بازی کرنی پڑی اور پہلے بلے بازی کرنے اور بات کے بلے بازی کرنے میں بڑا فرق ہے یہ کہنا ہے ٹیم کے بولنگ کوچ بھرت اور ان کا جو ٹیم منیجمنٹ کا حصہ ہیں اب راج کمال جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہ بیان کی پہلے بلے بازی کرنے بعد بلے بازی کرنے فرق ہے یہ تو ایک چائے پہ بیٹھا کرکٹ جو فین ہے وہ بھی بتا دے گا آپ کے پاس کیوں نہیں پلاننگ تھی کہ اگر ٹاوس ہار جائیں گے تو پلان بی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ٹاوس جیت گیا تو پلان اے جو ندارت تھا پوری طرح سے تو یہ کیوں نہیں مان رہے کہ ہم نے پلان نہیں بنایا یہ ٹوپی پہنا دینا آئی سی سی پہ یا ٹاوس پہ بلکل سمجھ سے پڑے ہے دیکھیں نا جیب یہاں پہ یہ تو ہم مانیں گے کہ ٹاوس کافی امپورٹن رہا ہے اور جو پہلے ٹیم کھیلی ہے اس کو کافی نقصان رہا ہے لیکن ہاں ایسیس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے پلان بھی ہمیشہ تیار رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ٹاوس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور جو بھی پچھ ہے یا جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ دونوں کے لیے سمان ہے تو اس میں اگر کوئی ٹیم ٹاوس جیتی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ہے اور اگر ایسا ہے تو آپ کے باس پلان بھی ضرور ہونا چاہیے وہ شاید نہیں تھا بھات یہ ٹیم کے پاس اور بھارتی ٹیم دیکھی وہاں پر کہ اگر ہم ٹاوس پہلے دونوں آر گئے اور دونوں ہی کروشل ماچس سے تو وہاں پہ بڑا نقصان ہوا بھارت کو یہ لیکن راجکمہ جی کوئی عجوبہ تو ہے نہیں اس پر آگے آپ سے بھی ریاکشن لیں گے ریتیندر سے کہ ایک ٹیم ٹاوس جیتے گی تو دوسری ٹاوس ہارے گی اور ایسے میں یہ کہہ دینا کہ پہلے بھلے بازی کرنا اور بعد بھلے بازی کرنے میں فرق تھا تو یہ پچھلے سو سال سے چلا رہا ہے ٹاوس کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے اس بار سال دو جار اکیس ورلڈ کپ میں اس پر آگے بات چیت کریں گے لیکن پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں کیا کچھ ٹاوس اور پہلے بھلے بازی کو لے کر کہا ہے بھارتی عرون نے تو بڑی بیتوکی سی بات لگی یہ کہ ٹاوس جیتنے کے بعد بڑا ایڈوانٹیش شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی اور یہ کرکٹ میں کوئی پہلی بار تو ہو نہیں رہا کہ ٹاوس جیتے کے بعد ایک ٹیم بیٹنگ کرے گی اور دوسری بالنگ کرے گی یہ تو پچھلے سو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں فارمیٹ بدلہ لگوک فارمولا وہی ہے سبا بھائی اب یہ کہنا کہ پہلے بھلے بازی کرنا ہے اور بعد کے بھلے بازی کرنے میں بڑا انتر تھا جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کون دیکھے گا اس کو ٹیم منجمنٹ دیکھے گی ٹیم کے کھلاڑی اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے یا آئی سی سی کو سیدھے بلیم کر دینا ہے یہاں پہ مجھے تو سب سے پہلے بات یہ سوئی میں نہیں آتی ہے کہ خود ہیڈ کو کیوں نہیں آتے ہیں اس پرکار کے پریس کون فر بالکل اگری جب بھارت ویش کپ سے باہر ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں آتے ہیں جب بھارت بڑے میچز ہارتا ہے بڑی ٹیموں کے سامنے وہ سامنے نہیں آتے ہیں پریس کے تو پریس کو جواب کب دیں گے یہ سب سے سب سے پہلی بات میں گئنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھارتی ٹیم کی تیاری کیا تھی آپ تیاری کرتے ہیں خراب سیچویشن کے لیے اب تیاری کرتے ہیں ٹف سیچویشن کے لیے جب سیچویشن صحیح ہے تو پھر ہر ایک ٹیم اسی پرکار کی تیاری کرتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی تو یہ کہنا کہ ٹاوس ہم ہار گئے تھے اسی وجہ سے ہم میچ ہار گئے یہ بہت ہی اٹھ پٹی سی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ٹیم تیاری کرتی ہے خراب سیچویشن کے لیے کہ جب آپ ٹاوس ہار گئے آپ کو پہلے بھلے بازی کرنی پڑ لئی ہے ٹیم نکیٹ آپ کے گر چکے ہیں پاور پلے میں تب آپ کس طرح سے بیٹنگ کریں گے تب آپ کا کیا سکور سیٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی نہیں راجی اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری تیاری میں کمی تھی ہمارے ایگزیکیوشن میں کمی تھی اور بہت زیادہ بوچ کے انڈر بھارتی ٹیم پہلے دو میچز کھیلی اور اس طرح سے اگر آپ کھیلیں گے تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ آپ سے بہت دور نکلتا وہ چلا جائے گا جو کہ اس فیش کپ میں دیکھنوں کو مل رہا ہے اور کل بھی میں نے یہی بات کہی تھی اس طرح کے ایکسکیوز دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکل ریتندر اور جس طرح نے سبا نے بہت صحیح شبدوں میں کرٹیسائز کیا ایک طرح سے بھارتی ٹیم کو آپ کو لگ رہا ہے بھارتی ارون کو بھیجنا ایک تو غلط ہے آپ ہیڈ کوچ کو بھیجو کپتان کو بھیجو یہ اچانک کہتے ہیں نا کہ آپ لے جاؤ اور سامنے کھڑا کر دو گی تیروں کی بارشوں کی تلوار چلیں گی آپ کے اوپر میں نہیں کھیلوں گا آپ کو جھیلنا پڑے گا کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا تھا جسوید بومرہ کو بھیج دیا گیا نیوزی لینڈ کے ہارنے کے بعد اب بھارت ارون آئے ان کے اتنے الگ الگ سٹیٹمنٹ ہے جس کو لے کے بہوال مچ گیا ہے پورا جی آردی تو رائٹنگ آن دا وال ہے جب ٹیم اچھا کرتی ہے کریڈٹ کپتان کوچ کو ملتا ہے لیکن جب ٹیم پہ گاج گرتی ہے تو اگر تیر چلتے ہیں تو وہ کوچ اور کپتان کو ہی لینے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھارت ارون کا آنا سہبہ نے بلکل صحیح کا بہت آشریہ چکیت ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ توس کی بات کیا ہو رہی ہے اگر توس کی ہم بات کرتے ہیں ایک ٹیم جو توس کاراں نہیں ہاری ہے اس ورلڈ کپ میں وہ بھارت ہے آپ ڈیڑھ سو پاکستان کے خلاف آدھی ٹیم آپ کا یہ دس اوڑ کے باہر ٹیم پاکستان میں چلی جاتی ہے آدھے بھلے بات ورلڈ کپولی آپ کو دیڑھ سو تک لے کے جاتے ہیں نیوزلینڈ کے خلاف آپ محص ایک سو دس رنگ بناتے ہیں تو یہ توس کہاں سے آ گیا تو مجھے لگتا ہے آپ کو ایکسپ کرنا ہوگا آپ اچھی فکر نہیں کھیلیں آپ نے سب کو بہت ناراض یہاں پر نراج کیا ہے تو اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو ایکسپ کرتی ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا ہے ہم اس کو اپروف کریں گے لیکن اگر آپ توس کی بات کریں گے چہل کی بات کریں گے you will go nowhere بلکل یہ بہت اچھی بات کہی ہے ریتن دنے کہ آپ کو ایکسپ کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے خراب کرکٹ کھیلی ہے اور یہاں پر خراب کرکٹ کھیلنے کا پورا شرے کپتان اور کوچ روی شاستری کو لینا پڑے گا دو تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ان کا آخری اسائنمنٹ تھا بطور کپتان بھی اور بطور کوچ بھی دونوں کے لیے بہت نراشہ کا پل رہا کیونکہ ٹیم کالیفائی بھی نہیں کر پائی ایک طرف آپ روی شاستری کے تصویریں دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف بیرات کولی بیٹھے ہوئے اور دونوں کے لیے شاید یہ ایک مات رہیسہ اسائنمنٹ ہے پچھلے چار سالوں میں جو وہ بھولنا چاہیں گے کیونکہ بہت ہی خراب کرکٹ کھیلی اور لگتار جو ایکسکیوزز آ رہے ہیں وہ کسی کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہے ہیں کیونکہ 110 رن پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ٹوسک اور اس کا کیا رول ہے راجکما صاحر آپ بھی مانیں گے سب سے خراب اسائنمنٹ میں سے رہا ہے ایک کوچ روی شاستری اور کپتان کی جوڑی کے لیے یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بلکل راجیب بہت ہی ڈسپوینٹنگ رہا ہے اور سب فینس کے لیے تو رہا ہی رہا ہے ان کے لیے دونوں کے لیے خود کے لیے بھی بہت خراب رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ہائی نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہتا ہے لیکن انفرچنٹلی دونوں کے لیے یہ اسائنمنٹ اتنا خراب رہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس اسائنمنٹ کو بھولیں اور جو کی بہت آسان نہیں ہوگا انہیں بار بار یاد دلائے گا کہ کس طرح ہم ورلڈ کپ میں کوالیفائی بھی نہیں کر پائے تھے اور اس کے لیے میں کہوں گا خود ہی زمدار ہے بھارتی ٹیم ٹیم مینجمنٹ اور اس میں سبھی کا اتنا ہی دوش ہے جتنا کپتان اور کوچ کا ہے تو کل ملا کے اچھے کرکٹ نہیں کے لیے بھارت نے اور یہ ایک سیپ کرنا بہت ضروری ہے ہمیں کی ہم شاید ڈیزرب نہیں کرتے تھے سیمی فائنل میں پہنچنا سبا بھائی اور ایک چیز اور آئی ہے نکل کر سامنے کہ کپتان بھی نوٹی سفیریٹ پہ تھے کوچ بھی نوٹی سفیریٹ میں اور ایسا لگ رہا ہے پوری کی پوری ٹیم نوٹی سفیریٹ میں چلے گئے کیونکہ عام طور پہ نوٹی سفیریٹ میں ہم نے دیکھا ہے جنرلی کی لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک جو آپ کا ٹینور ہے ختم ہو اور آپ نکل جائیں وہاں سے کیا کچھ اسی طرح کی فیلنگ آپ کو بھی آئی نوٹی سفیریٹ میں تھی پوری کی پوری ٹیم کوچ اور کپتان کے ساتھ راجی پر یہ کارن نہیں ہو سکتا ہے خراب پردرشن کا کیونکہ سبھی کو پتا تھا کوچنگ سٹاف کے کن کا ٹرم ختم ہو رہا ہے پر آپ کا آپ کا پریہ صحیح ہونا چاہیے تو کمیٹمنٹ ہوتا ہے یہ تو پروفیشنلزم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ٹیم مینجمنٹ سے اور کوچنگ سٹاف سے کہ آپ کا ٹرم ختم ہو رہا ہے پر جو آپ کا لاسٹ ٹرم ہے اس میں بھی آپ شاندار پردرشن دکھائیں اور اس بار نشت روپ سے ہماری تیاری صحیح نہیں تھی ہم نے ٹھیک پرکار سے ریسورس کو استعمال نہیں کیا ہم نے بہت سارے چینجز کیے بیٹنگ آرڈر میں ہمارے فیلڈنگ اتنی اچھی ہوئی نہیں ہماری گیندبازی میں وہ دھار نظر نہیں آئی تو یہ ساری چیزیں اس بار دیکھنوں کو ملی اور میں ایک بات پھر سے کہنا چاہتا ہوں میں یہ راج کمار اور سوڑی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہی بڑا کہہ رہے تھے کہ روی شاہ صحیح نہیں بہت اچھے کوچ اگر وہ اچھے کوچ ہے تو ان کو ریسپانسیبیٹی لینی ہوگی ان کو سامنے آ کر ایڈرس کرنا پڑے گا پریس کو ابھی سوڑی نے کہا کہ جب میچ ہم جیتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں پر یہ نشانی نہیں ہے ایک بڑے کوچ کی نشانی تب ہی ہے کہ جب میچ ہارے ہیں بڑی ٹیموں سے تب آپ سامنے آ کر ریسپانسیبیٹی لے اور ایڈرس کریں پریس کو جو ریتندر تیس سیکنڈ میں جواب دیں دیکھیں میں ایک بات بلکل صحبہ صحیح کہہ رہے ہیں روی شاہ صحیح کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے اور یہاں پہ اگر ہم سوچیں چہل کی بات ہو رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے چہل میٹنگ میں جب سیلیکٹر سے بات ہو رہی ہے تو ویرات کولی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چہل چاہیے اور سیلیکٹر منہ کر رہے ہیں نہیں آپ کو راہول چہر دیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو جی ہاں کئی نہ کئی بہت بڑا بلندر ہوا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بہت جلدی انگیان کرکٹ کے ہیٹ میں حضر ہو رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے تو واقعی بھارتی ٹیم کے ورلڈ کپ کے سفر ختم ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کی ذہن میں یہ بڑا سوال ہے کہ ویرات ہارے یا ہرواہے گئے تو چلیے ہماری اس خاص پیشکز میں فیلال اتنا ہی